سامین تیس جمعہ دل اولا ہے چار جنوری ہے خبر کا عنوان ہے کورونا کانکہ تک پہنچ گیا ہے اور اس کی وجہ سے کانکہ پابندیاں لگی ہے اور کون اہم اشتیاں کورونا سے متاثر ہوئی ہیں خبر کا پہلا عنوان ہے ریاست پنجام میں آج سے لے کر پندرہ جنوری تک نائٹ کرفیور لاغو ہو گیا ہے اور ادھر دہلی کے وزیرالہ ارون کیجریوال کورونا متاثر پائے گئے ہیں اور ارون کیجریوال نے خود ٹوئٹ کر کے اطلعہ دی ہے کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے ارون کیجریوال نے تین باتیں کہیں ہیں نمبر ایک کہ مجھے کورونا ہو گیا ہے نمبر دو ابھی کورونا ہلکا ہے نمبر تین جو جو لوگ میرے رابطے میں سمپرک مائے ہیں وہ سب اپنا ٹیسٹ کرا لیں ذائر سی بات ہے پچھلے ایک ہفتے میں ارون کیجریوال چندگڑ گئے ہیں اور اترا کھنمہ گئے ہیں کئی جنگہ دورہ کیا ہے تو وہ سب لوگ کسے ٹیسٹ کرائیں گے یہ اپنا میں ایک سوال ہے ادھر چند تصاویل ایسی سامنا آئی ہیں جہاں ارون کیجریوال نے چندگڑ میں اور پنجاب میں کورونا کی شرطوں کا خود کوئی خیال نہیں رکھا ہے دہلی میں جن چیتوں کو ماسکوں اور جسمانی فاطرے کو ضرور قرار دیتے ہیں اور لوگ کو تلقین کرتے رہتے ہیں انہی چیتوں کا وہ اُلنگن یعنی انہی چیتوں کو وہاں توڑتے ہوئے وہ پنجاب اور چندگڑ میں دیکھے گئے ہیں برحال ادھر چھتیس گڑ سے خبر آئے کہ چھتیس گڑ میں آج تھے لے کر کچھ دنوں کے لیے تمام تعلیمی ادارے بند کرنا کا اعلان کر دیا گیا ہے اور مہا الفاظ جو بولے گئے وہ شکشہ سنثان کے بولے گئے ہیں جس کا مطلب اسکول کولیج اس میں برحال کوچنگ سینٹر سے سب ہی آ جاتے ہیں چھتیس گڑ میں بند کر دیے گئے ہیں پنجاب کی جہاں تک خبر ہے پنجاب میں کورنا کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے ریاستی سرکار نے نئی گائیڈ لائن جاری کر دی ہے اس کے تحت جو سرکاری دفتر میں لوگ جائیں گے خام ملازم ہو خامہ کام کرانے والوں ہو ان کو فل ویکسین یعنی دونوں انجیکشن ویکسین کے لگنے ضروری ہیں وہی ملازم سرکاری دفتر میں جا پائیں گے ادھر پنجاب میں بال، سینو محال، مول، ریستران جیسے جو جیسی چیزیں ہوتی ہیں وہ پچاس فیصد حاضری کے ساتھ گھل پائیں گے کہیں اگر پچاس آدموں کے بیٹھنے کی جگہ ہیں جو ایک وقت میں پچیسی آدم بیٹھ پائیں گے اس شرط کے ساتھ یہ چیزیں کھلیں گے ادھر اس کے لیے آجیش دیا گیا ہے ملازموں کو تمام کو ویکسین لگوانی ہوگی اور رات میں کرفیو پنجاب میں دس بجے سے صبح پانچ بہتے کے نائٹ کرفیو جاری رہے گا کورنا کے بڑھتے معاملوں کے بیچ میں پانچ سے لے کر دس جنوری تک ایسا پندرہ جنوری تک یادیش دیا گیا ہے ادھر جہاں تک اہم لوگ ہم بات کرتے ہیں تو بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ منوز تیواری منگلوار کے دن پودیٹیو پائے گئے ہیں منوز تیواری نے ٹوئٹ کر بتایا ہے کہ وہ دو جنوری کی رات سے ہی بیماری محسوس کر رہے تھے حلقہ بخار اور زکام ہونے کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کریا جس میں وہ کورنا پودیٹو ملے ہیں ادھر درگ کٹرولل جنرل آف انڈیا ڈی سی جی کی سبجیکٹ پارسپورٹ کمیٹری منگلوار کو میٹنگ کرے گی اور اس میٹنگ میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں مہاراشر میں بھیبنڈی میں ایک آشرم سکول کے اٹھائیس طلبہ اور دو اسٹاف سہیت تیس لوگ کورنا پودیٹو پائے گئے ہیں اس اسکول کو فیلحال سیل کر دیا گیا ہے چھتیس گڑ میں بستر کے چنطہ گفا کے سی آر پی ایف کیم میں اٹھائیس جوانوں کی کورنا رپورٹ پودیٹو آئی ہے سبھی جوانوں کو بیرک مہی کورنٹین کر دیا گیا ہے اسے چھتیس گڑ میں پامندیاں مزید سخت کر دی گئی ہیں ادھر تیہار جیل میں مختلف جیلوں میں دو خیدی اور چھ مرازم کورنا سے پودیٹو پائے گئی ہیں اس سے پہلے جولائی دوہزار اکیس میں بھی یہاں کورنا کے کچھ معاملے ملے تھے ادھر کانگریس کی جنرل سکیٹری پریانکا گاندی ورڈا نے خود کو تنہائی میں کر لیا ہے الگ تلق کر لیا ہے ان کے خاندان کا ایک آدمی اور ایک عملہ ایک سٹاف کا آدمی کورنا سے متاثر پائے گیا ہے ادھر مرکزی وزیر مہندرنات پانڈے کی کورنا رپورٹ بھی بودیٹو آئی ہے انہیں کوشنبی میں واقعی یہ شودہ سپر اسپیشلٹی ہسپیٹل میں بھرتی خود کو بھرتی کر آیا گیا ہے برحال اس طرح پنجاب اور دیلی رپورٹ ہمارے سامنے ہیں پنجاب میں سختی بردی ہے خلاصہ پھر خبر کا کر دیتے ہیں کہ پنجاب میں آج سے لے کر نائٹ کرف ہو ہے جو رات کے دس سے رہے کر اور صبح پھانچ تک رہے گا اور چھتیس گھڑ میں تعلیمی ادارے بند کر دے گئے ہیں وزیراللہ اروین کیجریوال کی رپورٹ پوزیٹو آئی ہے اور ایسا امکان ابھی ابھی چند منٹ پہلے یہ خبر آئی ہے کہ دیلی میں اور زیادہ سختی بڑھ سختی ہیں آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اگر کچھ اپڈیٹ ہوتا ہے ہم آپ کو اس سے متعلق کریں گے